میں لوگوں کے لیے میں کیونکہ ہم سب سے بات کرنا چاہیں گے اور ہم سب کے لیے گفت بھی لائیں میرے ساتھ آپ لوگ یقین کیجئے آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے ساتھ جو یہاں پہ خاتون بیٹھی ہیں شیز این ایم بی بی ایس ڈاکٹر تینکیو مادیا یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ایدی سینٹر میں کیا کر رہی ہیں تو آج اید کے دن آپ کو ایدی سینٹر کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں پہ کیوں ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوئے جی بالکل کہاں سے کیا ہے پی ایم سی ہے پی پلز میڈیکل کالیج فار گرلز نواف شاہ ماشاء اللہ تو آپ یہاں کیسے آئیں یہ مجھے بتائیے ایکچولی میں جب میرے بی بی کی دیت ہو گئی نا تو مجھے صدمہ میں نے بہت زیادہ لے لیا تھا آپ یہ کہہ رہی کہ اس کی دیت کے بعد آپ کو بہت گہرا صدمہ ہو تو آپ کے گھر والوں نے آپ کا اگر علاج نہیں کروایا یا یہاں پہ چھوڑی ہو تو آپ کو دوبارہ لینے کوئی نہیں آیا لینے کوئی نہیں آیا کوئی رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے ہسپینڈ نے بھی چھوڑ دیا نا ایکچولی بات تو یہ تھی اور بھائی اور ہسپینڈ دونوں نے چھوڑ دیا بھائی نے یہاں پہ چھوڑ دیا تو وہ بھی بھائی ملنے آتے ہیں بھائی آتے ہیں کبھی کبھی سال میں دو سال میں چھوٹی بھائی آ جاتی ہے اور کچھ گھر سے خرچہ بھی آ جاتا ہے اور بہن بھی آتی ہے ملنے ابھی آپ یہاں پہ جاب بھی کر رہی ہیں میں امرجنسی میں کام کرتی ہوں اچھا یہ دیکھئے بھائیہ کتی زبدست باتا ہے کہ ہاں پہ ستف کری اچھا مجھے بتائیے میں سے پہلے جب یہاں نہیں آئی تھی جب میں جاب بھی کرتی تھی اور گھر بھی اچھا کھاسا چلا رہی تھی لیکن پر حسبان نے بھی چھوڑ دیا اور بے بی بھی میرا چلا گیا تو مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی اور کسی نے ساہارا بھی نہیں دیا ہم کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ ایت کا دین ہے ہم آپ کو گفت سو دے ہی ہیں اور بھی گفت ساپنی لیکن آپ یہاں پہ کام کریں آپ تو بہی پروگریسیف خاتون اور بڑا ایڈب کریں آپ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بتائیں آپ لوگوں آپ کو سن رہے ہیں ایک تو آپ ان کو اید مبارک وش کیجئے اور یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ کس کا علاج کرتی سالے یہ بتائیں میری طرف سے تمام لوگوں کو اید مبارک اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اید پہ کم از کم یہاں جو ہم لوگ رہتے ہیں تو اید پہ کم از کم ہمارے گھر والے ہمارا اتنا خیال کریں اید پہ ملنے آ جایا کریں اید ہماری بہت مشکل سے گزرتی ہیں باقی دن ہم لوگ گزار لیتے ہیں اس کے علاوہ امرجنسی میں جو میں کام کرتی ہوں تو وہاں ایسے ایسے ہوتے ہیں پیشنٹ بالکل جو روڈوں سے آئے ہوتے ہیں اور اسی میں ہماری زندگی میں تو بزی رہتی ہوں تو مجھے اتنا محسوس نہیں ہوتا ایدی سینٹر کے لیے یہاں جو ستے ہیں بچہ آپ ان کے لیے کیا کہیں گے یہ بتائیں ایدی سینٹر کے لیے ایدی سینٹر بہت اچھے مولانا دستاری دینے ان کی بڑی مہربانی ہے بہت سے لوگ جو گھر سے بیگر ہیں اسپیشلی جو روڈوں پہ رہتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا جن کو چھوڑ دیتے ہیں بڑوں کو ان کے بہویں یہ آپ رکھیں یہ اپنے پاس رکھی اور یہ بھی آپ کے لیے ہے ہم بالکل بھی خمگینی ہوں گے میرے ساتھ سمین اور سمین اتنے دنوں سے انتظار کرتی کہ مدیہائے گیا السلام علیکم سمین سمین خیر مبارک آپ کو ہی دنگ اور مبارک سمین مریعا Marvin بک نہیں سمین مجھے بتاؤ کہ آپ یہاںísی چاہیُ چاہیے حی تituation sommaware مرین جنب آپ این رائع ساتھ gestion میرے ساتھ میرے سلام علیکم می رت réseک کر communications میرے میرے wah ساتھ بس آپ یہ شوت کہ لیکی یہ شوت کہ گئی آپ کو کسی سال پہلے آپ constant مجھم کرے آئی میں جورت کے لئے رامضان و ن 81 تو آپ نے پون کیا اس کارا نئے اس نے收ICE اس نے اٹھایا نہیں ہای تھی مے دا آپ نے اس کو پھون کر کے کیا هينا تا مجھے بطاو چیزیں مہمانی تی چیزیں مہمانی تھی بارتن بارتن بارتین بارتان بارتن آئی بارتزن بارتن مہمانی تی کیا کھانے کو دل کرتا ہے مرچو Harley انڈا مرچو والا انڈا اور سالن ویا سالن اور بس اور دودھ پینے کو دل نہیں کرتا جی دودھ پینے کو بھی دل کرتا ہے جی تو دودھ میں بہت زیادہ لے کے آئی ہوں ہاں سامین کے لیے یہ پورا دبا میں دودھ کا لے کے آئی ہوں سامین کے لیے شکرہ 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 کیا بناوگی دودھ سامینہ بناوگی سکی سامین اچھا وہ ٹی وی پہ اگر دیکھو بہن دیکھ رہے تو سوز کیا کہو گی سلام کروں گی بہن کو سلام کرو گی اور سلام کی بات کیا کہو گی اید مالک اور بس بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ ہماری ایک اور بڑی پیاری سی بہن ہے اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے آپ ذرا میرے ساتھ اٹھیں گے آپ آئیے میرے ساتھ آئیے سب سے پہلے تو آپ کو اید مبارک اید مبارک آپ اپنا نام بتائیں فائزہ اچھا یہ ہے جی کوئٹا سے اور کوئٹا سے چونکہ کسی طرح سے ان کو صرف 3 منٹس ہوئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے اور یہ اپنی فیملی کو تلاش کریں کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ ان کی فیملی کہاں ہے اور یہ اس سے ملنا چاہتی تو اگر کیامر سے ہمارے سبا ٹی وی کہ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سامنے سب دیکھ رہے ہیں بہت دنیا دیکھ رہی ہے اگر ان کی فیملی کسی طرح ہمارے اس پروگرام کے ذریعے مل جائے تو وہ میری اصل اید ہوگی وہ ہم سب کی اصل اید ہوگی کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ان کو ان کی فیملی سے ملائیں اچھا مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے والے سب کیا کرتے ہیں میرے والے ساتھ عالم دین ہے اچھا ان کے ڈیت ہوگی ہے ڈیت ہوگی تھی ٹھیک ہے اور آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں بہنیں میری تین ہیں ٹھیک ہے بھائی دو تھے دونوں کی ڈیت ہوگی بھائیوں کی بھی ڈیت ہوگی وہ کیسے بس سرڈن ہارٹ اٹیک ہوگیا ایک بھائی کو اچھا تو آپ یہاں کیسے پہنچی مجھے یہ بتائیے میں یہاں پہ کوئٹا میں جا رہی تھی کوئٹا میں بھی آپ ایدی سینٹر میں تھی کیا کوئٹا میں میں ایدی سینٹر میں تھی ٹھیک ہے تو وہاں سے آئی ہوں وہاں سے کراچی آگئی ہے جی وہاں سے انہوں نے بجوا دیا گاری میں اچھا ٹھیک ہے تو آپ خود اپنی فیملی کو بولیا آپ کیا ان کو کہنا چاہیں گی میں بول رہی ہوں کہ مجھے یہاں سے آپ بلالیں ایدی سینٹر سے واپس گھر بلالیں کرتے تھے کس طرح سے تھوڑا کچھ بڑ صبح ریڈیو کے فریش ہو کے پھر جو ہے ناشتہ وغیرہ پھر اس کے بعد ڈرائیو پہ چلے جاتے تھے اچھا ڈرائیو پہ بھی جاتے تھے پھر وک کرتے تھے تھوڑا سا اچھا تو پھر جو ہے شام میں بس پھر گیسٹ آ جاتے تھے تو ان کے ساتھ یہ دیکھئے کوئٹ چھوڑنے کون آئین کہ والد صاحب سوال میں دین تھی بھائیوں کی دیکھوڑی سا ایتی سنٹر کیسے پہنچی میں یہی بس ایتی سنٹر میں راستے میں جا رہی تھی تو ان کی گاڑی نے مجھے پکڑ لیا آپ کو گھر کا کچھ پتہ یاد ہے جی یاد ہے کیا اپنا ایڈرس بولی کیا ہے گھر کا سیٹلائی ٹاون کوئٹا سیٹلائی ٹاون کوئٹا میں کا گھر ہے ہاؤز نمبر یاد ہے ففٹین ای ففٹین ای تو کیا کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی نہیں پتہ نہیں ہے میرے گھر والوں کو میں یہاں ہوں انہیں معلوم نہیں ہے نہیں تو ففٹین اگر آپ نے یہاں پہ ایڈرس بتایا تو شاید کسی نے رابطہ کی ہوگا ابھی ٹی وی پہ آپ کو پتہ ہے وہ شاید دیکھ رہے ہو آپ کس کو آپ بولیں کسی کو میں اپنی بہن کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں لائکہ کو اگر وہ مجھے کوئٹا میں دیکھ رہے ہیں تو وہ مجھے ایڈی سینٹر سے اگر بلوانے اپنے گھر ٹھیک ہے بلکل آپ مجھے یہ بتائیں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں سب کو ایک تو ایڈی سینٹر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اور سب کو اید مبارک رویش کر دیجئے ایڈی سینٹر کے لئے یہی کہوں گی کہ بہت اچھی جگہ ہے ٹھیک ہے اور جو ہے سب کو اید مبارک سب کو اید مبارک بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ ان کے لئے ہم تالیا بجائیں گے کیونکہ رہانہ جب تھی تالیا بجائیں گے اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ نور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو ضرور گفت دیجئے یہ اور تالی ہونی چاہیے میں ان کے لئے ہاں جی کیا نام ہے آپ کا نیلو فر اتنا خوبصورت نام نیلو فر کپڑے بھی نیلے آپ کے مجھے بتاؤ نیلو فر آپ یہاں پہ کیسے آئی میں ان کو یہاں چھ سال ہو گئے ہمیں اببو کا انتقال ہو گیا تھا گھر والوں نے یہاں چھوڑ دیا سسٹر لے کے گئی تھی مجھے رکھنا نہیں چاہتے میں اللہ کا شکر نہ بہن بھائیں کوئی بھی نہیں اچھا تو یہاں کون لے کر آئے آپ کو خالہ نے چھوڑا ہے خالہ نے چھوڑا کسی نے آپ کو اپنے گھر نہیں رکھا نہیں سسٹر لے کے گئی تھی نہیں رکھا ہم بلے ہم نہیں جانتے اس کو یہاں پر جیسے میں دیکھ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں پر ہیں وہ یہاں پر امرجنسی وارڈ میں کام بھی کرتی ہیں آپ کیا کام کرتی ہیں جب سسٹر چھٹی کرتی ہے تو دوسری سسٹر آتی ان کے ساتھ دوائے دلواتی پٹی کرواتی ہے پٹی کرواتی ہے زبرداز بھی نیلو فائٹلی بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے یہ اتنا اچھا یہاں پر کام کر رہی ہیں اور یہ بھی لوگوں کا خیال کرتی ہیں